بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 10.1 کے ہم نے پہلے تین کوششن مکمل گا لیے تھے اس کے بعد چلتے ہیں نیکس کوششن کی طرف کوششن نمبر 4 ہے ہمارے پاس یہ ڈیفرینشل ایکوشن دی گئی ہے دی کیو پلاس ڈی سکوئر پلاس ڈی پلاس 1 ٹھیک ہے اور y is equal to 0 اس کی ایکزریل ایکوشن لکھیں گے ہم اس کو y کے علاوہ یہ جو چیز ہے اس کو 0 کا equal put کر دیں گے دی کیو پلاس ڈی سکوئر پلاس ڈی ٹھیک ہے اور پلاس 1 is equal to 0 یہاں سے کیا چیز کامن آرہی ہے ڈی سکوئر کامن آرہا ہے ڈی پلاس 1 اور یہاں سے کیا چیز کامن آرہی ہے 1 1 into ڈی پلاس 1 is equal to 0 یہاں سے دونوں میں کیا چیز کامن آرہی ہے ڈی پلاس 1 کامن آرہا ہے تو ڈی سکوئر پلاس 1 اس طرف آ جائے گا is equal to 0 یہاں پر کیا آئے گا d plus 1 is equal to 0 d square plus 1 is equal to 0 d کی value کے آئے گی minus 1 اور ادھر آئے گی d کی value d square is equal to minus 1 یعنی کہ d is equal to plus minus iota تو دو complex roots آئے ہیں ایک آیا ہے real root تو ہم اس کا general solution لکھیں گے so the general solution is general solution کے لئے ہم real root کے لئے لیدہ سے لکھیں گے exponential form میں اور اس complex کے لئے ہم علیدہ سے لکھیں گے تو real root کے لئے ہم لکھیں گے c1 exponential of m1x ہے تو m1 کی value minus 1 ہے تو minus 1x لکھ دیں گے یا صرف minus x لکھ دیتے ہیں plus آگے لکھنا ہے exponential of ax exponential of ax اب a کی جگہ ہم نے جو real value ہمارے پاس یہ جو complex root تھے اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں 0 plus minus iota a کی value یہاں پر گیا 0 b کی value یہاں پر 1 ہے تو ہم لکھیں گے 0x اور c2 c1 ہو چکا ہے نا c2 لکھیں گے cause of bx b کی value 1 ہے تو ہم صرف x لکھ دیں گے plus c3 sine of bx کیونکہ complex root کے لئے ہم اس طرح لکھتے ہیں نا آپ کو already پتا ہے پچھلی ویڈیو میں آپ چیک کر چکے ہیں تو sine 1x bx c2 cause of x plus c3 sine of x تو یہ اس سے given differential equation کا general solution آئے گا تو یہ تھا question number 4 اس کے بعد چلتے ہیں question number 5 کی طرف question number 5 کی auxiliary equation کے آئے گی d q minus 6 d square plus 12 d minus 8 is equal to 0 تو اگر یہاں سے d square کام ہاں لیتے ہیں تو پھر ہمارا کام نہیں چلے گا اس کے factorization نہیں ہو سکتی تو دوسرا طریقہ ہم یہی کرتے ہیں کہ synthetic twin کا طریقہ سے لگاتے ہیں اس کے لئے ہم guess کرتے ہیں پہلے one put کر کے checker لیتے ہیں one کا cube one minus 6 plus 12 one's are 12 plus 12 minus 8 ٹھیک ہے تو 12 اور 13 یہ نہیں چلتا ٹھیک ہے one put کرنے سے نہیں آیا minus one put کر کے checker لیتے ہیں minus one ٹھیک ہے minus one کا cube minus one نہیں ہوتا ہے minus 6 آئے گا ادھر minus 12 minus 8 تو یہ بھی 0 نہیں ہو سکتا سارے minus والے آگئے ہیں two put کر کے checker لیتے ہیں two کا cube two کا cube minus 6 into two کا square plus 12 into two minus 8 تو 8 minus two two thousand four six four thousand twenty four plus twenty four minus 8 یہ کٹ گیا یہ کٹ گیا یہ اس سے کٹ گیا تو 0 آگئے اس کا مطلب ہے two ہم نے put کیا تو یہ اس کو satisfy کر گیا تو ہم اس پہ synthetic devian لگائیں گے two ہم نے ایک root gas کیا ہے اس کو gas کر کے ہم اس پہ synthetic devian اب لگا سکتے ہیں تو ادھر ہم لکھیں گے by synthetic devian two کو ادھر لکھیں گے اس کو coefficient لکھیں گے one minus 6 twelve minus 8 one کو نیچے لے جاؤ two one zero two minus four آئے گا minus four two zero minus eight اور اس میں آئے گا جی چار four two zero eight آئے گا تو اس کا آدھر زیرو آئے گا تو یہاں سے کوئی minus two d minus two d plus four is equal to zero d کامل لے لو d minus two minus two کامل لے لو d minus two is equal to zero تو d minus two into d minus two دو root آئے ہیں ادھر یہ بھی two آیا یہ بھی two اس کا مطلب تین two آیا answer so ہم لکھیں گے so d is equal two آیا ہے دوسرے نمبر بھی two آیا ہے یہ ہم نے two پہلے گیس کیا تھا اگلے root بھی گیا ہیں two two تو تین root repeat ہو رہے ہیں تو اب اس کو ہم لکھیں گے then general solution is اس کا given differential equation ہے اس کا general solution کیسے لکھیں گے c1 plus c2x plus c3x square کیونکہ تین بار ہو رہا ہے repeat یہ two ایک دو تین تین بار repeat ہو رہا تو ہم دو تین تو اس کو بند کر دیتے ہیں exponential of جو value آئی ہے یعنی کہ two آئی ہے تو two x بار لکھ دیں گے یہ repeat ہونے جو root ہوتے ہیں ان کے لئے ہم general solution لکھتے ہیں تو یہ ہے اس given differential equation کا general solution تو یہ تھا question number five اس کے بعد چلتے ہیں question number six کی طرف question q minus six d square plus three d plus ten is equal to zero پھر ہم نظر آرہا ہے کہ اگر ہم d square یہاں سے کامل ہیں تو اس کی factorization نہیں ہوگی ہم guess کرنا پڑے گا ہمیں اس میں put کر لیتے ہیں کیونکہ minus one بار بار یہ minus one نہیں آرہا یہ دوبارہ ہم direct put کر کے ten ٹھیک minus one minus six minus three plus ten is equal to دیکھیں یہ six اور four کتھر ہوگی minus ten plus ten is equal to zero تو اس کو satisfy کر گیا تو ہم لکھیں گے minus one synthetic divin لگائیں گے ٹھیک ہے تو minus one ہم نے guess کر لی ہے synthetic divin ہم ہم ادھر لگائیں مائنس one کوفیشن لکھیں گے اس کا one ہے اس کا minus six ہے اس کا three ہے اس کا ten ہے one minus one minus seven seven ten آئے گا minus ten اور zero ٹھیک ہے d square minus seven d plus ten is equal to zero یہاں سے ہم اس کو factorize کرتے ہیں factorize کیسے ہوگا یہ five two 's ten ten ہوتے ہیں تو اس طرح factorize ہو سکتا ہے minus five d minus two d plus ten is equal to zero d کامل لے d minus five آئے گا minus two کامل لے d minus five is equal to zero d minus five کامل آئے گا اور d minus two is equal to zero d کی values کیا آئی ہیں ہم لکھیں گے سارے distinct ہیں تو ہم ایسے لکھ دیں کہ c1 e کی پاور minus x plus c2 e کی پاور 2 x لکھ دو چاہے جو مرضی پہلے لکھ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے e کی پاور 2 x plus c3 e کی پاور 5 x تو یہ given differential equation کا general solution آئے